بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الاربیتو بین نجدیک پی ڈی ایف کے اوپرے پیج نمبر ٢٩ی ایٹھ ادہ سو سالس تیسرا سبق ہے یہ الوادتال اولہ جونر نمبر ون التحیت والتاروف گریٹنگز اور انٹرودیکشن علیوارو سالس علیف تیسری مقالمی کا پہلا حصہ انظر وستمی وائد اس کا کیا مطلب ہے انظر دیکھیں وستمی وائد اور دوہرائی ٹھیک ہے دوہرائی یہ بھی اس کا مطلب ہے اور ایک اس کا مطلب یہ بھی اب تیار کریں پریپیئر کریں اچھا اب آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں احمد اسلام علیکم ودر وعلیکم السلام احمد ہاں دا آخی یہ میرا بھائی ہے ٹھیک وہاں مدرس وہ تیچر ہے ٹھیک یہ میرا دوست ہے وہ انجینئر ہے ٹھیک تو ہم نے یہ دیکھا اس میں کیا لفظوں کے آخر میں ہم نے یا لگایا اس کو اپنا بنانے کے لیے جیسے اکھ کا مطلب ہے بھائی اور اکھی کا مطلب ہے میرا بھائی صدیق کا مطلب ہے دوست صدیقی میرا دوست یعنی کہ ہم لفظ میرا دوست جی تو لفظ کے ساتھ یا لگا کر اس کو ہم اپنا بنا لیتے ہیں آگے چلیں آلے والو سالس با کیا مطلب ہے اس کا الہوار کہتے ہیں مقالمہ تیسرے مقالمے کا با پارٹ یعنی کہ دوسرا جز ہے تیسرے مقالمے کا دوسرا جز آگے پڑھیں بہن ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بہن ہے یہ یا طبیبہ طبیبہ یہ دکٹر ہے جی صدیقاتی یہ میری دوست ہے صحیح لی ہے یہ میری صحیح طالبہ ہے طالبہ ہے طالبہ ہے الاخت احلن و سہلن الاخت بہن احلن و سہلن احلن و سہلن خوشام دیدن نادا ما اسلامات بودبائی بودا ما اسلامات بودبائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں وہی چیزہ ہم نے دیکھی ہے کہ اوٹ دوں گے نام کے ساتھ بھی ان کو جان لگا کر اپنا بنا لیتے ہیں اخت بہن ہے اختی میری بہن صدیقہ صحیح لی صدیقہ تھی میری صحیح لی میری صحیح لی ٹھیک تک اور تیار کریے ٹھیک ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک ہے دو رائے یا تیار کریں یعنی تیار کریں تیار کریں اس کو یاد کرنے والی سمجھے میں تیار ہی ہے ٹھیک ہے تو ان کو پڑھیں ان کا مطلب بتائیں ٹھیک اخت بہن سہی ہے ٹھیک ہے ہی ہے فی میل کے لیے خاتون یعنی کہ ہی کا مطلب ہے شی اور ہوا کا مطلب ہے ہی مرد اور عورت آگے جو سوال لکھا ہوا اس کا کیا مطلب ہے تدریب کا مطلب ہے مشک ایکسرسائز لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں یہ اس کا مطلب ہے لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ ملائیں ملائیں جی صحیح یہ لڑکی کے نیچے تالیب آئے گا ٹھیک اور تیچھے کے نیچے مدرس آئے گا صحیح اور ادھر یہ آدمی سے نیچے صدیق ٹھیک ہے صحیح یہ مہندس آئے گا انجنئر کے نیچے اور یہ لڑکی کے نیچے تبیبہ ٹھیک ہے صحیح یہ ملائیں ٹھیک ہے ٹھیک اب آگے چلتے ہیں مفردات ان ادافیاں کیا مطلب ہے اس کا ملائیں ٹھیک 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 مفردات ادافیاں اس کا مطلب ہے ایکسٹرہ ایکسٹرہ جی ایکسٹرہ اضافی اضافی مفردات بلکل ٹھیک ہے آگے پریزنٹ پریزنٹیشن شو ڈسپلی اور تیار کریں اور اور ریپیٹ کریں ٹھیک ہے گنتی پڑھیں تدریب الاول حصل بین العددی و سہورت المناسبہ تو ان تصویروں کو ہم نے مناسب لفظ کے ساتھ جوڑنا ہے پہلی تصویر میں ایک کتاب ہے تو اس کا ہم واحد کے ساتھ لائن نگا کر جوڑ دیں گے باقیوں کا بتائیں دوسری اربا ہے دوسری تصویر میں چار کتابیں تو یہ اربا ہے ٹھیک ہے جی آگے تدریب ثانی ہے رتی بلداد کنتی کو ترتیب دینی ہے واحد اسنان سلاسہ اربا خمسہ تدریب ثالث اور تدریب رابع تیسری چوتھی مشک چھوڑ دیں گے اگلے صرف پہ آجیں تراکیب ناویہ گرامورٹیکل سرکچرز تدریب الاول پہلی مشک اس سوال کا کیا مطلب ہے مشک ایک تدبادل تدبادل سوال و جواب سوال و جواب کا تبادلہ ماہ آز زمین زمینی کا زمینی کا کاما مسلح 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 اپنے ساتھے کے ساتھ سوال و جواب کا تبادلہ کریں جیسے کہ یہ دو مسلح میں کیا گیا ہے اب پہلی مسلح میں آپ بندے سے پوچھیں گی حل انتہ باکستانی کیا تم پاکستانی مرد ہو وہ کہے گا نا مانا باکستانی جی ہاں میں پاکستانی ہوں پھر دوسری خاتون سے پوچھیں گی حل انتی باکستانی کیا تم پاکستانی ہو نا مانا باکستانی جی ہاں میں پاکستانی تو مرد سے آپ کہیں گی باکستانی اور عورت کو کہیں گی باکستانی یہ فرق ہے اگلے یہ ترکی کے مرد سے سوال پوچھیں حل انتہ ترکی نا مانا ترکی گوڈ ترکی کیا تم ترکی ترکی کے فرد ہو نا مانا باکستانی کیا تم ترکی صورت ہو نا مانا باکستانی جی جی موسیقی 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 آج آپ سمجھیں سب سب سمجھ نہیں ہے یہ دیکھیں ہم نے ان کے ساتھ اپنا بنانے سب کو اپنا بنانے کے لئے ہم نے سکھا تھا آج ہی کہ آخر میں ہم کیا لگاتے ہیں یہ یعنی کہ یہ لگاتے ہیں تو یا اور کسرہ یہ تو آخر میں ہم یہ لگائیں گے تو آزا اخی ہوا مدرس اختی صدیقی صدیقتی اخی اختی اس طرح سب کے ساتھ یا لگا یہ لگانا ہے یا اور کسرہ یہ لگانا ہے تو اب نئے جملے بلکل کیونکہ دولہ زنہ اخت اور مدرسہ ان سے ہم نے پورا جملہ بنانے ہے ہاتھ ہی اختی ہی یا مدرسہ بلکل کیونکہ دولہ زنہ اختی ہی اختی ہی یا مدرسہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صدیکی ہازا صدیکی یہ میرا دوست ہے سمپل طبیب آئے گا ہازا صدیکی ہوا طبیب ہازا ہی اختی ہازے ہی مہندیسہ ہازی ہی اختی ہی یا مہندیسہ ہی یا مہندیسہ بلکل فیمیل انجینئر کو مہندیسہ کہتے ہیں اگے تدریب سالی سے تیسری مشق اس سوال کا کیا مطلب ہے تبادل سوال اول جواب اس کا کیا مطلب ہے تیسری اور تبادل سوال جواب کا تبادلہ پہلے اپنے ساتھ کے ساتھ سوال جواب کا تبادلہ کریں جیسا کہ مثال میں کیا گیا ہے کمافل مثال جیسا کہ مثال میں تو آپ اس بندے سے پوچھیں گے مینائی نانتہ آپ کہاں سے ہو وہ آپ کو جواب دے گا نامین پاکستان میں پاکستان سے ہوں اگے انتی عورت ہے یہ ٹھیک ہے غلط یہ اب ہوا ہے ہوا کا مطلب ہے مرد وہ مرد ہے من اینہ ہوا وہ کہاں سے ہے ٹھیک ہے جواب دیں ہوا من سوریہ ہوا من سوریہ بالکل ہوا من سوریہ صحیح وہ چامس ہے ٹھیک صحیح اب آئے گا کیا متر ہم آنا من اینہ ہیہ ہم من اینہ دوبارہ پڑھیں من اینہ ہیہ دوبارہ پڑھیں من اینہ ہیہ مطلب یہ کہاں سے ہے وہ عورت کہاں سے ہے وہ کہاں سے ہے ٹھیک تو سر آئے گا ہی یا من مصر وہ مصر سے ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آنتی پاکستان ہم اس میں آئے گا من اینہ آنتی ہم ٹھیک ہے مصر جو مصر غلط دیکھیں مین اینہ آنتی کا کیا مطلب ہے آپ کہاں سے ہو ہاں تم کہاں سے ہو یعنی کہ آپ نے ایک اور اور سے پوچھا تم کہاں سے ہو تو آگے سے کہیں گی میں پاکستان سے ہوں تو میں کی عربی ہوتی ہے آنا بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اگلے صحر پر تدریب برابعہ چوتھی مشرق ہے ہاتھی جملہ انتمافی المثال جیساً مثال میں ہے ویسا جملہ لائیں اسمی خالد میرا نام خالد ہے اسیدہ کی باقی لغزوں کے ساتھ جملے بنائیں اسمی خالد اسمی خلیق اسمی حدیجہ اسمی محمد اسمی فاطمہ ٹھیک ہے جی تدریب الخامس ہے پانچ ہی مشاقہ ہاتھی جملہ انتمافی المثال جیسا کہ مسال میں ہے ویسا جملہ لائیں تو یہ انا ترکی میں ترکی ہوں انا من ترکی یا میں ترکی سے ہوں یہ ترکی ہے صرف ترکی کے مردوں کے لئے یعود ہوتا ہے اسی طرح آپ سب تصویروں کے ساتھ سے اپنا تعریف کروائیں آنا آنا سوریا آنا 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 ٹھیک ہے انا میں ترکیہ صحیح ہے آگے لکھا ہوا ہے ملخص اتراکیب جنہیں بھی ابھی آپ نے اسٹرکچر پڑھیں جملوں کے انصاب کا خلاصہ لکھا ہوا ہے آپ یہ سب پڑھیں اور انصاب کا مطلب دیں یہ سب پڑھنا ہے انا طالب ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں انا مدرس ہوں میں استاد ہوں انا کو انصاب کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے انتا کو انصاب کے ساتھ جوڑنا ہے آنا طالب ہوں میں طالب ہوں آنا مدرس میں چکر ہوں آنا طبیب میں ڈاپٹر ہوں آنا مصری میں میں مصر کا آدمی ہوں ٹھیک ہے آنا تلکی میں تلکی کا آدمی ہوں آنا سوری میں شام کا آدمی ہوں آنا مصری تم مصر کے مرد ہو انتا ترکی تم ترکی کے مرد ہو تم ترکی کے مرد ہو انتا سوری تم شام کے مرد ہو ہوا طالب وہ طالب علم ہے ہوا مدرس وہ ٹیچر ہے ہوا سبیب وہ ڈاپٹر ہے ہوا مصری وہ مصر کا مرد ہے ہوا ترکی وہ ترکی کا مرد ہے ہوا سوری وہ شام کا مرد ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو پہ آجے آنا تالیبہ آنا تالیبہ یہ بھی سیم بتانی ہے بلکل آنا تالیبہ میں تالبہ ہوں میں تالبہ ہوں آنا مدرسہ میں ٹیچر ہوں آنا مدرسہ میں سانی ہوں آنا سبیبہ میں لیڈی ڈاپٹر ہوں آنا مصریات میں مصر کی عورت ہوں آنا سوریات میں سرکی کی عورت ہوں آنا سوریات میں شام کی عورت ہوں آنتی تالبہ میں تالیبہ ہوں آنتی آپ آنتی مدرسہ میں سانی ہوں آنتی سبی بات آنتی مصریات آنتی ترکی عورت ہوں آنتی ترکی عورت ہوں آنتی سوریات میں شام کی عورت ہوں ہی 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 کا مطلب ہوں ہی یا وہ عورت ہی یا وہ عورت ہی یا تالیبی تالیبات وہ تالیبی لمح ہے ہی یا مدرسہ میں سانی ہے ہی یا تبیبہ وہ ڈاپٹر ہے ہی یا مستی وہ مستر کی عورت ہے ہی یا ترکیات وہ ترکی کی عورت ہے ہی یا سوریہ وہ سوشام کی عورت ہے ٹھیک ہے جی آگے نمبر دین انتہ انتہ کہ انتہ اونتہ آدمی کے لیے انت�� کہ انتے ہو عورت کے لیے اور وہ کون وہ کہاں ہے آدمی کے لیے وہ کہاں سے ہے آدمی کے لئے وہ آدمی جو ہے وہ کہاں سے کہاں سے وہ کہاں سے ہے ٹھیک آنا من پاکستان میں پاکستان سے ہوں ٹھیک آنا من ترکیہ میں ترکی سے ہوں آنا من مصر مصر سے ہوں آنا من چوہ ریب میں شام سے ہوں آنا من پاکستان تم پاکستان سے ہوں آنا من ترکیہ تم مصر سے ہوں آنا من مصر سے ہوں آنا من سوریہ تم شام سے ہوں آنتی من پاکستان تم پاکستان سے ہوں تر عورت کے لئے ٹھیک آن pattern من ترکیہ تم سرکی سے ہو عورت کے لئے آنتی من مصر تم مصر سے ہو عورت کے لئے آنتی من سوریا تم شام سے ہو آنتی من سوریا ہی یا عمرت کے لئے ہی یا مین پاکستان وہ پاکستان سے ہے ہی یا مین پرکیا وہ درنجی سے ہے ہی یا مین مستر وہ مستر سے ہے ہی یا مین سوریا وہ شام سے ہے آگے ایسے ہالانتہ پاکستانی ہی یا مین پاکستانی ہو چیز چیز ہالانتہ ہالانتہ ترکی کیا تم ترکی ہو بلکل مصری ہو سے کے لئے من لگاتے ہیں ہاں وہ چیز ہے شامی ہو ٹھیک ہے ہاں اب انتی پیادے ہاں اب انتی پاکستانی یا کیا تم پاکستانی رہی پاکستان کے عورت کے لئے بلکل بلکل ہاں اب انتی ترکیہ کیا تم ترکیہ ہو ہاں اب انتی مصریہ کیا تم مصری ہو ہاں اب انتی سوریہ کیا تم شامی ہو ٹھیک ہے آگے چیک نام آنا پاکستانی میں پاکستانی صحیح عورت سے لئے بلکل نام آنا ترکیہ میں ترکیہ میں ترکیہ میں ترکیہ میں ترکیہ میں مصری ہوں نام آنا سوریہ میں شام سے لئے جی ہاں میں شامی ہوں نام کا مطلب ہے جی ہاں یس آگے 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 چیک آب ڈی میرا آگے 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 تم جس دوست صدیقه میرا دوست جی میرا دوست آگے ہازہی اختی ہازہی اختی یہ میرے پہنین ہے ہازہی صدیقاتی یہ میری دوست ہے اسمی کی میرا نام حالی اسمی اولاد اسمی حلیل اسمی حدیقہ اگلے سپے ہوئے دس سادی سادی سے چھتہ سبق علصوات وفاہم المسموع ملک سیجنیاں تدریب لول پہلی مشک ان لفظوں کو پڑھیں خالید خلیل اب تدریب سانی میں بھی پڑھیں اور کوشت کرنا کہ خا اور کاف کی آواز میں فارق ہو اس سب پڑے دونوں کو ایک ساتھ پڑے ٹھیک 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 محرم محرمہ مکررمہ آگے فاکھا فاکھا مساہا 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 آپ ان سب لفظوں کے میں مطلب پر پڑھوں گا اگر آپ نے یاد کرنے ہوئے تو ویڈیو دیکھ کر یاد کر لینا اس میں لکھے ہوئے نظر آئیں گے خررہ کا مطلب ہے گھرنا یا سجدہ کرنا بھی اس کی جسمان ہوتا ہے کررہ کا مطلب ہے پسپائی اختیار کرنا پھر لفظ ہے خبیر خبیر کا مطلب ہے ماہر بندہ ایکسپرٹ خبیر کا مطلب ہے بڑا بگ خصوب کہتے ہیں یہ جو چاند گرین ہوتا ہے اور کسوب کہتے ہیں یہ جو سورج گرین ہوتا ہے پھر خانہ کا مطلب ہے دھوکہ دینا کانہ ماضی کی ورب ہے خاویا کا مطلب ہے خالی گر جانا اور کاویا کا مطلب ایک کیمیکل کا نام ہے جس کو ہم کاسٹک کہتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک مشین ہے جس کو ہم سولڈرنگ آئیلنڈ کہتے ہیں لوئے جوڑنے کے لئے استعمال ہوتی ہے نخیرہ کہتے ہیں خراب ہو جانا نکیرہ جوڑن میں بھی ہم کہتے ہیں اس میں نکیرہ کومہ ناؤن انڈیفنیٹ ناؤن پھر ہے مخارہ مخارہ کہتے ہیں پانی کے اندر حرکت کرنا مکارہ کہتے ہیں چلاکو اس کو پھر فکاک کا مطلب ہے ٹریپس فکاک کا مطلب ہے تاوان نخیرہ ناک سے واند کرنا نکیرہ انکار کرنا پھر ہے مخارہ پھر ہے ایسی پتلی سرفے جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے سلاخ ہوں پھر ہے مکارہ عزت دینا کسی کو پھر ہے فک کا مطلب ہے ٹریپ فک کا مطلب ہے جا جبرا پھر ہے مسخہ چیڑا کو مسخ کر دینا جو پرانی زمانے میں کیا جاتا ہے دشمنوں کے ساتھ مسخہ پکڑنا ساخہ ایک کیڑے کا نام ہے پھر ہے ساخہ لگڑنا مسلوک کہتے ہیں چمڑی اتارنا پھر ہے مسلوک جو فنی پرسنٹ ہوتا ہے ملائی آدمی اس کو کہتے ہیں نسخہ کوپی اور نسخہ اسیٹسیزم کو کہتے ہیں ذات و تقواہ کے لئے اسمان ہوتا ہے آگے یہ قرآنی آیت لکھی میں آپ ان کو پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولل آخیرات من الاولى الخبیسات الخبیسات للخبیسین والخبیسون للخبیسات ٹھیک 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 لہود دین دین یہ دال کے اوپر دیکھیں زیر ہے یہ زبرنی ہے کیونکہ شدہ کے نیچے لکھی ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ زیر یعنی کہ کسرہ ہے ہدین 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 بطونی 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 خلق خلق ٹھیک آگے خلق آگے خلق 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 ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پہ یہ سوال ہے یہاں پہل نہیں ہو سکتا اس لئے ہم چھوڑنا پڑے گا مجبورا پہلا سوال دوسرا سوال تیسرا سوال بھی چھوڑنا پڑے گا اور چوتھا بھی اس سے اگلے صفحے پہ آیا لکھاو ہے نیکس ٹائم شروع کریں گے پیج نمبر ٹھارٹی نائن ہے ٹھیک ہے جب میں آپ سے پیج پوچھوں گا